وَعَلَى آلِ الطَّاعِرِينَ وَاصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَتَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِي وَسَلَّمَا قَال الْآمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّمْ رِئِمْ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا عَوِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَجَرَ إِلَيْهِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفقون علیہ درود پاک پڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ صلات و سلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ آج کے درس کا موضوع ہے اخلاص نیت اور زہد حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی جیسی نیت ہوگی ایسا ہی عمل ہوگا نیت اگر اچھی ہوگی تو عمل پر بھی جزا ہے بدلہ ہے اس کا ثواب ہے اگر بظاہر وہ اچھا عمل بھی کر رہا ہے مگر اس میں نیت اچھی نہیں ہے تو پھر یہ ریاہ ہوگی دکھلاوا ہوگا اس میں کوئی عجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوگا فرمایا بلکل امرم مانوا بندہ جو نیت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے اس کو نیت کا بدلہ اور نیت کا پھل ملتا ہے نیت کے مطابق اس کو جزا ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس عدیث میں آگے مزید وضاعت ہوئی فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَحِجْرَتُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا جس شخص کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو ان کی رضا کے لیے ان کی خوشنودی کے لیے ہو تو بس سمجھو کہ اس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُوا لِدُنْيَا يُسِبُوْهَا اور جس کی حجرت دنیا کی طرف ہو اس لیے کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے آسائش دنیا آرام فروت و سرور کے سامان آسائش سہولیات اور دنیا کے معلومتہ کا حریص بن کر اس کی طرف متوجہ ہو اور دنیا کو حاصل کرے فرمایا فَحِجْرَتُوا إِلَى مَا حَجْرَا إِلَى وہ جس طرف حجرت کرتا ہے تو اس کو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا یا کسی اس طرف حجرت کرتا ہے کہ حجرت کا مقصد یہ ہے الہ امراتن یا تذبہ جوہا کسی عورت کی طرف حجرت کرتا ہے اس کی نیان خانے دل میں یہ چیز پوشیدہ ہے اس کی نیت میں یہ ہے تخیلات میں یہ چیز پنہا ہے کہ میں اس نقل مکانی کا اور حجرت کا اس لیے سفر اختیار کر رہا ہوں کہ فلاہ عورت مجھے مل جائے میں اس سے نکاح کر لوں یا میں دنیا آسل کر لوں فرمایا جو اس کی نیت ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ یہ صحیح معاملہ فرماتا ہے ظاہرہ اللہ رسول کی رضا کے لیے حجرت کرے گا تو اس کا ثواب اپنا ہے اور دنیا کی آسائش آرام اور جو سامان فرد ان کو حاصل کرنے کے لیے حجرت کرتا ہے تو پھر اس کو اس پر عجر و ثواب نہیں ہوگا نیت کا عمل میں بہرحال بہت دار و مدار ہے بزرگان دین ایک مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھیں عدید شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے اس جہان اس دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت نہیں فرماتا نظر رحمت نہیں فرماتا اور وہ بازار ہیں اور کچھ ایسے جگہ ہیں جن سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے اللہ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے اللہ جن جس جگہ سے محبت کرتا ہے وہ مسجدیں ہیں وہ اللہ کے گھا رہے ہیں اور جن کو اللہ تعالی پساد نہیں فرماتا نظر رحمت نہیں فرماتا جن کی طرف تو وہ بازار ہیں اب دیکھئے بازار میں کتنے کھیچا تانی ہوتی ہے بازار میں کتنا راش ہوتا ہے اور کتنے لوگ دوڑ دوڑ کر بازار کی طرف جاتے ہیں کتنا اجدہام ہے کتنا بیڑ ہے اور مساجد ویران پڑی ہیں کوچھ لوگ ہی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم خود اس جگہ جانا چاہتی ہے جہاں اللہ نظر رحمت نہیں فرما رہا اور اس جگہ جہاں اللہ تعالی کا مرکز محبت ہے اللہ محبت فرماتا ہے نظر رحمت فرماتا ہے اس طرف لوگ متوجہ ہونے کے لئے تیار ہی نہیں مگر دیکھئے اگر بازار نہ پسندیدہ جگہ ہے مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے مگر نیت اس میں بھی تبدیلی لے کے آتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ بازار میں اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں وہاں جا کر رزقِ حلال کماؤں گا یا اپنے بچوں کے لئے رزقِ حلال لے کے آؤں گا یا وہاں جا کر لوگوں کو اچھائی کی نصیت کروں گا دکانداروں کو ناب طول کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کو خوفِ خدا دلاؤں گا ناجائز منافع خوری سے روکوں گا یا ان کو ابلاغ تبلیغ کے لئے جاؤں گا تعلیم و تعلم کے لئے جاؤں گا نیکی کا درس دوں گا نیکی کی دعوت دوں گا جا بازار کی طرف رہا ہے مگر نیت یہ ہے تو اس کا ہار اٹھنے والا قدم ثواب ہوگا ہار اٹھنے والا قدم اس کے لئے رحمت اور برکت کا باعث ہوگا اور مسجد میں اس نیت سے آ رہا ہے ماوے سفر ہے مسجد کی طرف مگر نیت یہ ہے کہ اس ٹائم امام صاحب نہیں ہوتے آسانی سے پنکھا اتار کے لے جاؤں گا اس ٹائم وہاں امام صاحب نہیں ہوں گے آسانی سے سپی کر اٹھا لوں گا جاتا ہوں جوتے پرانے ہو گئے ہیں نمازی آگے نماز پر رہے ہوں گے عید بھی آ رہی ہے خریدنے کی استطاعت نہیں جو اچھے برینڈڈ جوتے ہوں گے تو وہ پین کے اپنا سائز کر کے مسجد سے لے کے آ جاؤں گا اب یہ نیت ہے اور آ رہا ہے مسجد کی طرف تو ایک ایک قدم پر اس کو گناہ ہو رہا ہے سواب نہیں ہو رہا اب دیکھیں یہ جگہ تھی مسجد اللہ کی معبوب ترین مگر اس کی نیت نے یہاں آنا اس کے لئے گناہ بنا دیا اور بازار تھا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور مگر اچھی نیت نے اس کو وہاں جانا سواب بنا دیا تو اس چیز کا نیت کا دار و بھدار ہوتا ہے ایک اردو شاعر ہیں تو اے وہ تنزو مزا کا شاعر اس نے شعر بلکہ روبائی لکھی ہے اس نے تنزو رمزا کی ہے مگر اس میں پیغام بھی ہے وہ کہتا ہے میں جو جوتا چھپا کے لیا ہوں یہ نہ سمجھو چرا کے لیا ہوں میں یہ جوتا چھپا کے لیا ہوں یہ نہ سمجھو چرا کے لیا ہوں اس کو مولا کی دین ہی سمجھو اس کے گھر سے اٹھا کے لیا ہوں ٹھیک ہے تو اگر اس نیت سے کوئی مسجد میں جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم جو ہے اٹھنے والا اس کے لیے گناہ کا باعث ہے اور اگر کوئی بازار کی طرف نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اٹھنے والا قدم اس کے لیے باعث سواب ہے امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قسرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم اور ایک روایت میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم وعمالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم وعمالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ مسلم امام مسلم سید مسلم یہ روایت لے کے آئے ہیں عزت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے یعنی تمہاری زائری وضاقتہ کو زائری شان و شوقت کو کر روفار کو نہیں دیکھتا تمہارے جسموں سے یہ صورتوں سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے بل ینظرو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے نظر فرماتا ہے وہ تمہارے آمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف اس کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے جسم سمارنے کے بجائے اپنے دل کو سمارو اپنی صورت کو اچھا بنانے کے بجائے اپنے آمال کو اچھا بناؤ یعنی صورت کی طرف رب نظر نہیں فرماتا تمہارے عملوں کی طرف نظر فرماتا ہے تمہارے ظاہر کی طرف رب نظر نہیں فرماتا تمہارے باطن کی طرف تمہارے دل کی طرف رب نظر فرماتا ہے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے جس کی طرف رب نظر فرماتا ہے اسی لیے حضرت غالب بلشاہ صاحب کا غالبا یہ شعر ہے کہ باروں مل مل توندہ رہنے اندرو مل مل تو ہو یعنی باہر سے تو چہرہ دوتے رہتے ہو باہر سے جسم بھی صاف کرتے ہو تیل لگاتے ہو کنگی لگاتے ہو سرمہ لگاتے ہو اور کوئی ایسے ہیں جو کریم بھی لگاتے ہیں باہر تو اپنی وضاقتہ بلکل صاف ستری اجلی دوسرے کو دکھانے کے لیے خوبصورت بناوٹ ہوتی ہے سجاوٹ ہوتی ہے بناو سنگہار ہوتا ہے اور اندر کالے کا کالہ ہی رہتا ہے اندر جب تک اجلا نہ ہو باہر دونے کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا اپنا دل صاف کرو اور دل کس طرح صاف ہوتا ہے دل نیت کے خلوص سے صاف ہوتا ہے اخلاص نیت سے صاف ہوتا ہے ایک روایت میں سرکار نے اتشاد فرمایا نیت المؤمن خیرم من عملی کہ مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے یعنی عمل تو بعد میں کرے گا نا پہلے نیت ہوگی فرمایا مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے اگر نیت اچھی بیٹھا ہوگا ہے یہ درسِ حدیث ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کائنات میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں سے بڑھ کر سچی بات گس کی ہو سکتی ہے حضور کے ارشادات سے زیادہ خوشبوب خیرنے والی باتیں اور کس کی ہو سکتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہیں یہ درسِ قرآن ہو رہا ہے یہ مفلِ ذکر ہو رہی ہے مگر بیٹھنے والا کسی اور مقصد سے بیٹھا ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور جس کی نیت ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ عمل سے بھی دیا دا اس کو اس نیت پر ثواب بتا فرماتا ہے تو فرمایا وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَتِهِ اور منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ نیت سے بہتر ہوتا ہے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتا ہے وَقُلٌ يَعْمُلُوا عَلَى نِيَتِهِ فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُوا عَمَلًا ثَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ او کَمَا قَال فرمایا جب مومن اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس نیت کی برکت سے اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا کر دیتا ہے اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو دل میں جب نور پیدا ہوتا ہے تو پھر روشنی آ جاتی ہے پھر چاشنی آ جاتی ہے پھر اجالہ آ جاتا ہے اندھیریں ختم ہو جاتے ہیں پھر وہاں روشنی ہوتی ہے اور جب باطن روشن ہو جاتا ہے اس باروشنی کا پھر نور چہرے پر بھی دکھائی دیتا ہے ماتے پر بھی دکھائی دیتا ہے حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے زود کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹا لینا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا حضرتِ مولا کائنات مشکل کشاہ شہرِ خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے حقیقتِ دنیا کے بارے میں سوال کیا کہ یہ دنیا کیا ہے اور اس کے ساتھ کتنا تعلق ہونا چاہیے آپ نے فرمایا اس کا تعلق اور اس کی مثال ایک کشتی اور پانی کی طرح ہے فرمایا امیر الممینین پتہ نہیں چلا آپ وضاعت فرما دیں فرمایا دیکھو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اس لیے کہ کشتی پتھروں پر نہیں تہر سکتی خوشکی پر سفر نہیں کر سکتی وہ پانی پر تہرے گی وہاں سفر کرے گی تو مگر وہی پانی جب کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا کشتی کے اندر آ جائے گا اگر وہ سراخ ہو جائے گا پھٹا ٹوٹ جائے گا وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو یہ کشتی غرق ہو جائے گی یہ کشتی ڈوب جائے گی جب کشتی ڈوب ہی گی تو مسافر کہاں بچیں گے فرمایا یہ دنیا نیچے رکھو اپنی ضروریات سمجھ کر نیچے رکھو اور اوپر سفر کرو اور سفر کہاں کرنا ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اس منزل کی طرف سفر کرنا ہے اگر اس میں کتائی آگئی یہ والی جو سفر والی کشتی ہے اس میں اگر سراخ ہو گیا پانی اندر داخل ہو گیا تو یہ خود بھی غرق ہو جائے گی تمہیں بھی ڈوبو دے گی یعنی دنیا ضرورت ہے مگر اس کو اپنے نیچے رکھیں اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے تم دنیا کے اندر رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے اور یہی وجہ ہے سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے جب بندہ دنیا کی پرستے شروع کر دیتا ہے اوبے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے قبر کا خوف نکل جاتا ہے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے مرنے کا خوف ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے بندہ اٹھتا ہے تو دنیا کے لیے سوچتا ہے دن کو چلتا پھرتا ہے تو دنیا کے لیے سوچتا ہے سوتے وقت تک بھی اس کی ذہن میں دنیا کے معاملات گردش کر رہے ہوتے ہیں حضرت سیدہ علی مرتضی نے حسنین کریمین طیبین طاہرین کو نصیت فرمائی اور یہ آپ کی نصیت آخری نصیتوں میں سے ہے جب ابن ملجم ملہون بدبخت جہنمی شقی اور عزلی پلید نے آپ کے سر انور پر وار کیا اور آپ کی داڑی مبارک خون سے رنگین ہو گئی تو اس وقت جب آپ کو گھر لائیا گیا حسنین کریمین پاس تھے حضرت علی مرتضی نے اس وقت نصیت فرمائی حسنین کریمین کو فرمایا میرے بیٹے حسن میرے بیٹے حسین اپنے بابا کی بات دل کے کانوں سے سنو کہ دنیا کے لیے اتنا کچھ کرنا اتنا کچھ سوچنا جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کچھ کر کے جانا جتنا آخرت میں رہنا ہے اب اس فرمان کو پیشے نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کے لیے یہ مشل راہ ہے راہ نجات ہے اور میرے اور آپ کے لیے یہ ایک راستہ متعین کرنے والا ارشاد ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَقُلُ النَّاسِ اَتْرَقُهُمْ لِدْدُنِيَا اَوْقَمَا قَالُ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اقل مند کو ہونا ہے میں تو میں نہ بتاؤں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اگر بتا دیں اَقَلُ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل میں یہ جو زیادتی پہ جاتی ہے یہ بنسبت غیر پہ جاتی ہے فرمایا باقی لوگوں کی بنسبت سب سے زیادہ اقل رکھنے والا جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے فرمایا وہ سب سے زیادہ اقل مند ہے اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سال من سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فَقَالَ يَا رسول اللہِ دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِي اللَّهُ ارز کی یا رسول اللہ مجھے کسی ایسے عمل کی طرف رانمائی فرمائیں کوئی ایسا کام مجھے بتائیں جب وہ میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مبت کرنا شروع کر دیں ایک یہ نا کہ بندہ اللہ سے مبت کریں فرمایا رب مجھ سے مبت کرنا شروع کر دیں وہ کیا کام کروں حضور نے فرمایا اِذَحَدْ فِي الدُنیا يُحِبُقَ اللَّهُ وَذَحَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاس يُحِبُقَ النَّاس حضرت امام ابن ماجع علی رحمہ نے اس کو روایت کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ زود اختیار کر لیں فرمایا دنیا سے جب بے رغبت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو اسے مبت کرنا شروع کر دے گا اور فرمایا یا رسول اللہ اب ایسی بات بھی مجھے بتائیں اس کی لالچ نہ رکھ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے تو یہ تمنہ نہ کر کہ یہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی مل جائے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رب نے اس کو دیا ہے وہ تجھے بھی عطا کرنے پر قادر ہے فرمایا لوگوں کے ان معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ یعنی اپنے دل میں اس کی لالچ نہ کر تو پھر لوگوں سے جب اس انداز میں تو لالچ نہیں رکھے گا پھر خلوص پیدا ہوگا جب خلوص پیدا ہوگا پھر لوگ بھی تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے یعنی تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا اور لوگوں کا بھی محبوب بن جائے گا یہی وجہ ہے یہ جو علیاء کرام ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی یاد میں اللہ کی ذکر کے لیے اللہ کی محبت میں فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور صرف محبت نہیں کرتے فرمایا عشق کرتے ہیں صرف محبت محبت ہے اشد و خبہ للہ جب محبت شدت تک چلی جائے تو پھر عشق الہی بن جاتی ہے اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں فرمایا عشق ایک ایسی آتش اور آگ ہے کہ جو اپنے معبود حقیقی کے علاوہ باقی سب چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے وہ ہر حال میں اپنے دیکھتا ہے تو اپنی رب کی رحمت کو سوچتا ہے تو رب کے بارے میں بولتا ہے تو رب کے بارے میں اور وہ رب کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے اخکامات کی طرح متوجہ ہوتا ہے دنیا سے پھر اس کا رشتہ نہیں رہتا پھر اس کے نیان خانہ دل سے یہ نعرہ حق ملند ہوتا ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارہ ہے بس اتنا مجھے کہدے یہ بندہ ہمارا ہے اور جب یہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں پھر اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور دیکھ لیں مخلوق خدا بھی ان سے پیار کرتی ہے صرف پیار نہیں کرتی ٹوٹ کر ان سے محبت کرتی ہے اور عقیدت رکھتی ہے سرقارد و عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ میرے اور آپ کے لئے مشہ لے راہ ہے ہر فرمان ہی مشہ لے راہ ہے مگر یہ خصوصی طور پر اسے نور اصل کر سکتے ہیں آن بی عریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یبن آدم لِعبادتی أملہ صدرکا غنن وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَل مَلَاتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ترمزی حضرت عبو رحرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اشانت فرماتا ہے یابن آدم اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو تو میری عبادت کے لیے مجھے رازی کرنے کے لیے بندگی کے لیے تو فراغت اختیار کر فرمایا میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ضرور نماز پڑھتے ہم بھی تلاوت کرتے ہم بھی مسجد میں آتے ہم بھی نیکی کے کام میں حصہ لیتے کیا کریں ہمیں مقام سے ہی ٹائم نہیں ملتا دفتر سے ہی ٹائم نہیں ملتا اپنی محنت مزدوری سے ہی وقت نہیں ملتا اپنی تجارت سے ہی وقت نہیں ملتا بزنس میں علج کر رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا اور رب کے عبیب فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمایا کہ تو میرے لیے ذرا وقت تو نکال میں تیرا سارا فقر دور کر دوں گا تیرا سارا فقر دور کر دوں گا تیری ساری موتاجی دور کر دوں گا اور تیرا سینہ میں غناء سے بھر دوں گا فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا فرمایا میں تیرے آتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری موتاجی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اب دیکھ لیجئے جو بہت آگے اسی میں دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں پھر ایک آت سے نہیں دونوں آتھوں سے نہیں پھر پوری دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں پھر ان کو رب زلجلال کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی علانکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ یہ دنیا جو ہے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ آسان فرما دے گا حضور نے فرمایا اد دنیا سجن المومن و جنت القافر فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یہ کیسے فرمایا کافر کو جو آخر میں عذاب ہونے والا ہے جہنم میں آگ میں جلنے والا ہے اس کے لیے تو دنیا جنت ہے یہاں آسائش ہے کھانا ہے پینا ہے آرام ہے سکون ہے رہائش ہے گاڑیاں ہیں اور سب کچھ جناب ان کے لیے دنیا کی کتنی آسائشیں ہیں یہ کافر آپ دیکھ لیں باہر ملکوں والے جتنے کتنی آسائشیں ہیں مسلمانوں کے بنسبت ان کو اور مسلمانوں کے لیے دنیا کے ادخانہ ہے اور کیوں کتنی آسائش فرمایا مسلمانوں کو آل ایمان کو اللہ نے جو جنت میں نعمتیں عطا فرمانی ہیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا میں تو ایک کتنی آسائش ہے گویا جیل ہے یہاں سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے گا امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخری روایت کا کچھ حصہ میں سنا دوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو انکم کنتم تفکلون علی اللہ حق کا تفکلی ہی فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے پر بروسہ کرتے ہو تفکل کرتے ہو یقین کرتے ہو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا فرمایا سنو اللہ پھر تمہیں اس طرح رزق دیتا ہے کما ترزق تیرو جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ کیسے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو پرندے کام نہیں کرتے ان کی مزدوری نہیں ہے وہ کسی جگہ ملازم نہیں ہے ان کے اختیار کوئی نہیں ہے صبح وہ اللہ کے رحمت کے سارے نکل جاتے ہیں اور گونسلے پر لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے پیٹ بھار دیتا ہے ان کو سیر کر دیتا ہے اور یہ دیکھیں نا انسانی زخیرہ اندوزی کرتا ہے اور انسانی بھوک سے مرتا ہے پرندے کبھی زخیرہ اندوزی نہیں کرتے آپ دیکھ لیں گونسلے میں جا کر اس پر ریسرچ کر لیں کہ کوئی پرندہ گونسلے میں اپنے صبحوں کا ناشتہ یا دانہ دن کا گونسلے میں رکھ کر رات کو نہیں سوتا یعنی اس کو اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ جس رب نے رات کو کھلا کر سلایا ہے صبح اٹھیں گے تو وہ ہمارے رزق کا اتمام فرمائے گا ہمیں یقین نہیں ہے ہم مینے کا سودا کٹھا لے کے آ جاتے ہیں دو مینے کا سودا کٹھا لے کے آتے ہیں آپ پرندوں اور جانوروں کو دیکھئے یہ اپنے صبحوں کا بھی چارہ جمع نہیں کرتے اپنے سامنے مگر رب زلجلال پر ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جس رب نے رات کو دیا ہے وہ صبح بھی اتا فرمائے گا یہ توقع ہے اللہ کی ذات پر تو چیز جس بھی سیکھ رہی ہو جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے رہے ہیں تو یہ مثال کسی وجہ سے ہے نا سمجھنے کے لیے ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر توقع اتا فرمائے اور اسی کی ذات پر بروسہ رکھنے کی اللہ تفیق اتا فرمائے رب فرماتا ہے جو اللہ پر توقع کرتا ہے رب فرماتا ہے میں خود اس کو کافی ہو جاتا ہوں فرمائے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سے کوئی گدا نہیں اور تجھ سے کوئی سخی نہیں وما لیہ الا البلاغ الحبی